بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ لقب عطیق کی وجہ دسمی ہے حضرت صحیح ناوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم اکرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عطیق تھا عطیق کے معنی ازاد کے ہیں مگر بیشتر محققین اور محدثین کا قول ہے عطیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ام المومنین حضرت سعیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روز میں میں اپنے حجرہ مبارک میں مجود تھی اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اس دوران حضرت سعیدہ عبوکر رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی عطیق کو دیکھنا چاہیں وہ عبوکر کو دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعیدہ عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ عزیدہ جل نے عبوکر رضی اللہ عنہ کے آگ سے ازاد کر دیا چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ رضی اللہ عنہ عطیق کے لکب سے مشہور ہوئے حضرت لیس بن سار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطیق حسن صورت کی وجہ سے کہا جاتا ہے نہایت متقی و پارسہ صدیق اکبر ہیں تقیحیں بلکہ شاہ عطیق کیا صدیق اکبر ہیں سبی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہیں ان کی رفیق سرورِ عرض و سما صدیق اکبر ہیں ولادت کے مطلق حضرت سیدنا عاشا رضی اللہ عنہ کا قول ہے علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کے مطلق بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ فیل کے اڑائی برس بعد پانچ سو بہتر میں پیدا ہوئے ام المومن حضرت سیدنا عاشا صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس بیٹھے اپنی برادت کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی علیہ وسلم حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں آج صرف اتنا ہے باقی کا قصہ انشاءاللہ کال کو پیش کریں موسیقی موسیقی موسیقی